کسی بھی جاندار کا ماں کے پیڑ سے اس دنیا تک میں آنے کا سفر انتہائی مہارتوں اور پچیتنیوں سے بھرا ہوتا ہے اس عمل میں اتنی زیادہ چیزیں ملوث ہوتی ہیں کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک شاندار مشین کا ذریعہ انڈے سے چوزے کے نکلنے تک کا سفر تیہ کروائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس سفر میں ہمارا سات آخر تک دیجئے گا ایک بار ایک انٹریویو میں بل گیٹ سے پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ سے سارے پیسے لے کر آپ کو غریب کر دیے جائے تو آپ اپنے آپ کو دوبارہ سے سٹینڈ کرنے کے لیے کون سا کام کریں گے تو اس کا کہنا تھا کہ میں پولٹری فارم کا کاروبار کروں گا شاید یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا سب سے زیادہ نفع بخش کاروبار آ جاتا ہے خیر انڈے سے چوزے کے نکلنے اور پھر مرگی تک کے بننے کا پروسس انکیوبیٹر نام کی ایک مشین سے شروع ہوتا ہے اس کام کے لیے مرگی کے ہزاروں انڈوں کو انکیوبیٹر فیکٹری میں لائے جاتا ہے جہاں ان انڈوں کو ایک کنویر بیلٹ سے گزارا جاتا ہے کنویر بیلٹ کی مدد سے انڈے ایک چیکنگ مشین میں سے گزرتے ہیں یہ مشین خراب اور ٹھیک انڈوں کو علیدہ علیدہ کر دیتی ہے آپ بغور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کچھ انڈوں پر بلیو نشان آ رہا ہے یہ نیلے نشان والے وہ انڈے ہیں جو خراب ہیں ایک آٹومیٹک مشین نے ان خراب انڈوں کو اٹھا کر علیدہ کر دیتی ہے اور انہیں ایک جگہ پر ڈسکارڈ آف کر دی جاتا ہے جبکہ ٹھیک انڈوں کو بھی ایک علیدہ کیابنز میں رکھتے جاتا ہے مشین ٹھیک انڈوں کو اتنے احتیاط سے اٹھاتی ہے کہ اس میں کریک تک نہیں پڑتا اور پھر ان انڈوں کو دس دس کی ٹریز میں جوڑ دی جاتا ہے اور ان ٹریز کو آخر کار انکیوبیٹر میں رکھ دی جاتا ہے انکیوبیٹر کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور یہ انڈے 21 دن تک یہاں پڑے رہتے ہیں اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب مرگی انڈے دیتی ہے تو اس میں کچھ انڈے ایسے ہوتے ہیں جن میں سے 21 دنوں بعد چوزے نکل آتے ہیں مگر کچھ ایسے انڈے بھی ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں مگر انکیوبیٹر ایک ایسی کرشماتی ایجاد ہے جو سب ہی انڈوں کو صحیح سلامت رکھتی ہے 21 دنوں کے بعد وہ دن آ جاتا ہے جس کا سب کو بے سبری سے انتظار ہوتا ہے چوزے انڈے سے نکل آتے ہیں پھر ان کو ایک اور کنویر بیلڈ سے گزارا جاتا ہے جہاں سے انڈے کے چھلکے اور چوزوں کو الگ الگ کر دی جاتا ہے پھر فیکٹری کا سٹاف ان میں نر اور مادہ کو علیدہ لیدہ کر دیتا ہے جس کے بعد ان چوزوں کی ویکسینیشن کی جاتی ہے تاکہ انہیں کسی بھی قسم کی بیماریوں سے پاک رکھا جا سکے مگر ابھی جو بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ دل تھام کا سنیے گا آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پورٹری فارم انڈرسٹری کا ایک ڈارک سائیڈ ہے اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک دن کے وہ چوزے جو کامپنی کے میار پر پورا نہیں اترتے انہیں مار دی جاتے ہیں اور مارا بھی ایسے دردناک طریقے سے جاتا ہے کہ انسان کی روح تب کام پھٹی ہے ان بچارے چوزوں کی گردنوں کو ہاتھ سے کھینچ کر جسم سے الگ کر دی جاتا ہے اور کچھرے میں پھینک دی جاتا ہے پوری دنیا میں لاکھوں یا شاید کروڑوں معصوم زندگیاں ایسے ہی کچل دی جاتی ہیں اور جو چوزے زندگی کی ظالم دوڑ میں جیت جاتے ہیں انہیں بڑی شانو شوکر سے رکھا جاتا ہے اس کام کے لیے انہیں ایک بڑے سے پورٹی فارم پر لے جائے جاتا ہے اور ان کی جگہ پر لکڑی کے چھوٹے 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 ٹکڑے پھیلا دی جاتے ہیں یہ ٹکڑے ان کے گند کو ابزرف کر لیتے ہیں جس سے چوزے آرام سے رہ سکتے ہیں ان کے پانی اور کھانے کے لیے جدید رین مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے کھانے میں مکعی کا آٹا اور سوہ بین کے علاوہ چاول کا آٹا بھی دیا جاتا ہے ان کا صحیح طریقے سے دھیان اکھا جاتا ہے لگ بگ دو ماہ کے بعد جب یہ مرگیاں بن جاتی ہیں تو ان کے انڈوں کا کاروبار کیے جاتا ہے اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرگی سال میں لگ بگ تین سو انڈے دیتی ہے ان انڈوں کو ایک کنویر بیلڈ سے گزارا جاتا ہے جہاں انڈوں کی صاف سترہ ہی ہوتی ہے اور انہیں ٹریز میں ڈال کر آگے بھیج دے جاتا ہے جہاں ان کی پروپر پیکنگ ہوتی ہے اور پھر یہ مارکیٹ میں لے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کچھ چوزے تو مرگیاں بن جاتی ہیں جبکہ کچھ دو مہینوں کے بعد مرگیں بن جاتے ہیں ان کو گوشت کے لیے استعمال کر جاتا ہے اس کام کے لیے سبھی مرگی کو ایک بڑے سی ٹری میں ڈال کر سلاٹر ہاؤز یعنی کے زبا خانے لے جاتا ہے جہاں پہلے تو ان کے صحت وغیرہ کو چک کی جاتا ہے اور پھر انہیں ایک مشین میں ڈال کر الٹا لٹکا دی جاتا ہے جہاں سے ایک اور مشین ان کی گردنیں کاٹ کر انہیں زبا کر دیتی ہے پھر انہیں ایک پانی سے بڑے ٹب میں ڈال دی جاتا ہے جس کے وجہ سے مرگیں تھنڈے ہو جاتے ہیں اور ان کے پر اور بال اتانے میں آسانی جاتی ہیں اس کے بعد دوبارہ سے انہیں پانی سے اچھی طرح سے دھویا جاتا ہے اور ایک مشین ان کی گردنوں کو مکمل طور پر کاٹ دیتی ہے جبکہ دوسری مشین ان کی ٹانگوں کو کاٹ کر الگ کر دیتی ہے اس کے بعد ان کے صاف سترائی کا محلہ آتا ہے جس کے لیے مرگوں کو ابلتے ہوئے پانی میں پھینک دی جاتا ہے تاکہ جسم پر لگی ہر قسم کی گندگی کو صاف کی جس کے صاف سترائی کے بعد اب باری آتی ہے ان کو پیک کرنے کی اب یہاں دو پراسس ہوتے ہیں ایک تو کہ مرگوں کو ایز ایٹیزی پیک کر دی جاتا ہے مطلب کاٹے بغیر ہی اس کام کے لیے بہت سے ورکرز اس کو بڑی مہارت سے پیک کرتے ہیں جبکہ کچھ کمپنیاں ان کے پیسیز کرتی ہیں اس کام کے لیے مرگوں کو ایک سٹینٹ پر لٹکایا جاتا ہے جبکہ کچھ ورکرز دیزی سے ان کے پیسیز کر دیتے ہیں اور آخر میں ان پیسیز کو پیک کر کے مارکیٹ میں فروخت کیلئے بھیج دی جاتا ہے تو یہ تھا وہ سارا سفر جو ماں کے پیٹ سے لے کر ہمارے پیٹ تک تک کیا جاتا ہے کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکر کر دیجئے آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم